سپریم کورٹ نے آدھی باسیوں کے نیائے پانے کے عدکار پر حملہ کر دیا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی سرکشہ بلوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں سب کے خلاف ایف آئی آر کرنے کی ہمیں اجازت دو اور سب کو گرفتار کرنے کی اجازت دو تو سپریم کورٹ نے میرے والے مقدمے میں یہ اجازت بھی دے دیا سینٹرل گورنمنٹ کو اس کے بعد اب کوئی بھی ساماجی کار کرتا مانواتی کار کرتا کوئی آدھی باسی اب نیائے مانگنے عدالت میں اگر گیا تو اس کو کرائم مان لیا جائے گا تو سمپتی میرے پاس ہے نہیں نہ مکان ہے نہ جمین ہے باقی بچہ میرا شریر تو آپ شریر کو قید کر لو جیل میں ڈال لو مجھے لیکن ہم پانچ لاغ روزہ نہیں دیں گے وہ آزادی کا امرت موت صاحب کیسے منائے اسے نیائے نہیں دیا گیا اس کے لیے نیائے مانگنے والے کے اوپر اُلٹا جرمانہ لگا دیا گیا اور اب آگے اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے دیکھئے چودہ جولائی کو فیصلہ آیا کی چھتیز گڑ کے سکمہ زلے کے گومپار گاؤں میں سولہ آدھی واسیوں کی جو حتیہ سرکشہ بلوں اور پولیس والوں نے کی تھی اس کی لیے جو نیائے مانگا گیا تھا جانچ کی مانگ کی گئی تھی سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے جانچ کرنے سے منع کر دیا کروانے سے منع کر دیا اور اُلٹا یاچی کا کرتا پر پانچ لاکھ کا جرمانہ لگا دیا اور یاچی کا کوئی ٹھکرا دیا اسے ہم بہت بڑا انیائے مانتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آدھی واسیوں کے نیائے پانے کے عدکار پر حملہ کر دیا ہے اب اس کے بعد کوئی بھی آدھی واسی نیائے مانگنے سپریم کورٹ آنے میں ڈرے گا اسے یہ لگے گا کہ اگر میں سپریم کورٹ جاؤں گا یا کسی بھی کورٹ میں جاؤں گا تو میرے اوپر ہی جرمانہ لگا دیا جائے گا اور اس معاملے میں سینٹرل گورنمنٹ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی سرکشہ بلوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں سب کے خلاف ایف آئی آر کرنے کی ہمیں اجازت دو اور سب کو گرفتار کرنے کی اجازت دو تو سپریم کورٹ نے میرے والے مقدمے میں یہ اجازت بھی دے دیئے سینٹرل گورنمنٹ کو اس کے بعد اب کوئی بھی ساماجی کار کرتا مانو ادھکار کار کرتا کوئی آدھی واسی اب نیائے مانگنے عدالت میں اگر گیا تو اس کو کرائم مان لیا جائے گا تو اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے تحت نیائے مانگنا ہی کرائم کر دیا جائے گوشید کر دیا جائے اس سے بڑا گہر قانونی اور بھیانک فیصلہ کیا ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس انیائے کو تذکار نہیں کریں گے ہم آپ کا جرمانہ تو نہیں دیں گے آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ ہم جرمانہ نہ دیں تو آپ ہماری سمپتی کر لیں گے تو سمپتی میرے پاس ہے نہیں نہ مکان ہے نہ جمین ہے باقی بچہ میرا شریر تو آپ شریر کو قید کر لو جیل میں ڈال دو مجھے لیکن ہم پانچ لاکھ روپیہ نہیں دیں گے یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی آپ بات سرکار سے پوچھئے کہ صاحب آپ لڑنے دیں گے کہ نہیں لڑنے دیں گے میں کیا بتاؤں امید ہے امید ہے تو ملنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے چٹی بھیج دی ہے اب اگر وہ بلاتی ہیں تو جا کے بات کریں گے میاہیں دیں گی تو بہت خوشی ہوگی سر آجادی کے امرت مہت سمیں آدی واسیوں کو کہاں بیٹھتے ہیں آزادی جو ہوتی ہے وہ کھالی جھنڈے سے نہیں ہوتی ہے یا ایک دن سے نہیں ہوتی ہے آزادی روز چاہیے ہر سمیں چاہیے ہر جگہ چاہیے آدی واسی کو جو مارا جا رہا ہے اسے نیائے پانے کی آزادی چاہیے اسے زندہ رہنے کی آزادی چاہیے اسے مانوہد آدھکار چاہیے سمیدھان کا راج چاہیے تو خالی پندرہ کا آزادی کا امرت بہت سا ایسے خوکلے شبدوں سے آدی واسی کا کیا پیٹ بھرے گا آزادی کے 75 سال ہو چکے ہیں اور آدی 12 سال کا ہو چکا ہے وہ بچہ جس کی 3 اہولیاں کٹ دیئے ہیں 15 سال کا ہو چکا ہے تو وہ کہاں اپنے آپ کو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے آج وہ یہاں روڑوں پر گھوم رہا ہے تو یہ تو سوال آپ کو اس دیش کی ستہ اور نیائے آلے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو کہاں پائے وہ آزادی کا امرت موت سے کیسے منائے اسے نیائے نہیں دیا گیا اس کے لیے نیائے مانگنے والے کے اوپر اُلٹا جرمانہ لگا دیا گیا اور اب آگے اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے مارنے والوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ تو آپ سپریم کورٹ سے پوچھئے سرکار سے پوچھئے کہ اس بچے کی رکشہ کون کرے گا تو یہ سپریم کورٹ کیا سر کسی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی ہے اب آپ بتائیے کس کی طرح کام کر رہی ہے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے یاچی کا لگائی بھئی کورٹ جو ہے کورٹ کی طرح کتو کام نہیں کر رہا ہے کورٹ کا کام تو نیاہ دینا ہوتا ہے نا کورٹ نیاہ کرے گا تو اس کو کیسے قبول کیا جائے تو سر مطلب آخری سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے نیالے کام کر رہا ہے آپ کی آپ نے یاچی کا لگائی دوہزار نو کا کیس تھا اس کے بعد آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا ثابت نہیں کیا خالی گھوشت کیا ہے ثابت کیسے ہوا ان کے کہنے سے تھوڑی ہو گیا گھوشت کیا ہے ثابت تھوڑی ہو گیا کوئی جاج تھوڑی ہوئی ہے میری آپ لگاتار اتنے ٹائم سے جو ہے کبھی جنتر منتر پہ کر رہے ہیں constitution club میں آپ لگاتار آ رہے ہیں ان عدیباسیوں کے ساتھ ان کی آوازیں اٹھا رہے ہیں کبھی آپ بلی یونیورسٹی آ رہے ہیں لیکن میں یہاں دیکھ رہی ہوں national media جیسے کے لیے یہ مدہ ہے انہیں national media کو advertisement تو یہی پونجی پتی دیتے ہیں نا جن کے لیے عدیباسیوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ کیوں بولیں گے بہت بہت شکریہ سار تو ابھی ہمارے ساتھ تھے ہمانشو کمار جو عدیباسیوں کے ہمیشہ سے ہتکاری رہے ہیں عدیباسیوں کے ہمیشہ سے مدہوں کو اٹھاتے رہے ہیں عدیباسیوں کے لیے لڑتے رہے ہیں لگاتار انہوں نے جو ہے عدیباسیوں کے لیے حق عدیکار کی بات کی ہے جس طریقے سے اب ان عدیباسیوں کے ساتھ جس طریقے کا یہ کرتے کیا گیا اور دوہزار نو کا یہ کیس تھا یہ ماملہ تھا اور اس کو اب دوہزار بائیس تک جو ہے یاچی کا دائر کی جاتی ہے تو اس کو خارج کر دیا جاتا ہے پہی یاچی کا دائر کرنے کے والے کے اوپر پانچ ہزار لاکھ کا جرمانہ لگا دیا جاتا ہے پانچ لاکھ کا جرمانہ لگا دیا جاتا ہے وہ بھی مانشو کمار جی پر تو اب سوچئے نیالے کس طریقے سے کام کر رہی ہے لگا تار انہی لوگوں کو دبایا جا رہا ہے جو اپنی مانگ اور ڈیمانڈ لے کر اور اپنی پریشانیاں لے کر اس پولیس پرشاشن کے پاس پہنچتی ہے جو ہمیشہ سے اپنی پریشانیاں لے کر اس نیالے کے پاس پہنچتی ہے کیونکہ نیالے پر سبی کو بھروسہ ہے کیونکہ ایک سپریم کورٹ ہی ایسا ہے جو ہمیشہ نیائے کرے گا ہمیشہ سے لوگوں کی امید سروچ نیالے پہ رہی ہے لیکن آج سروچ نیالے لگاتار نشپکش ہو کر جانچ نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں کس کے دباب میں کس طریقے کی یہ پرتی کریائیں دے رہا ہے ایک سپریم کورٹ جی ہاں اس سپریم کورٹ نے ہی انہی لوگوں کو جھوٹا بتا دیا ہے تو اسی طرح کیسے دیکھتے رہے ہی جنیت آواز میرے سیوگی دھرمیند کی ساتھ میں پوجا وشفید دیالے دلی موسیقی